موسیقی کچھ ایسے پیشے ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان کے خیالات باقی پیشوں کی نسبت مختلف ہوئے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان خاص پیشوں سے منسلک لوگ نیک شریف اور عددار لوگ ہوں گے جیسا کہ ڈاکٹر کے پیشے کے بارے میں عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس پیشے سے منسلک لوگ انسانیات کے خیرخواہ اور دردمند ہوں گے کیونکہ یہ پیشے ہی کچھ ایسا ہے کہ اس سے جڑے افراد اپنا زیادہ تر وقت انسانیات کو بچانے اور انسانی خدمت میں گزارتے ہیں انسانیات کی خدمت کا جذبہ اس پیشے کا وہ پہلو ہے جس کے بغیر یہ پیشہ عدورہ سمجھا جاتا ہے بس اسی طرح ہی استاد کا پیشہ ہوتا ہے استاد کسی بھی معاشرے کا وہ بنیادی حصہ ہوتا ہے جو اس معاشرے کو برائی اور برے کاموں سے روکتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور اس کے بنیادی حصول کیا ہوتے ہیں اور ان بنیادی حصول کیا ہوتے ہیں اور ان بنیادی حصول کیا ہوتے ہیں کالی بیڑے ہیں اس طرح کی باتوں کا آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور معصوم انسانوں کو اپنی ہواس کا نشانہ بناتے ہیں بنگلور کے موہن کمار پیشے کے اعتبار سے ایک استاد تھا اور اسی طرح کے جذبات کا وہ فائدہ اٹھا کر اٹھارہ بے گناہ لڑکیوں کو چند روپوں اور تھوڑے سے زیور کی خاطر موت کے نیند سلات دیتا تھا اس شاتر سیریل ریپس نے اپنی گناہ کی بنک کبھی بھی لگنے نہ دی یہ سیریل کلر استاد اس وقت تک سماج میں ایک شریف انسان کی تر جیتا رہا جب تک کہ پولیس نے انہیں حراسات میں نہ لیا شرافت کا لباس پہنے یہ سیریل کلر پہلے بن بیاہی خوبصورت اور امیر لڑکیوں کو نشانہ کے لیے سیلیکٹ کرتا ہے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا اور ان کا پیچھا کرتا پھر موقع پا کر یہ سیریل کلر ان سے کسی مارکٹ میں ٹکرا جاتا اور پہچاننے کا ڈرامک کرتا بس اتنا ہی کافی تھا اس سیریل کلر کے لیے اپنے لڑکیوں کو فانسنے کا تجربے کا سہارا لے کر یہ قاتل انسان ان معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں فانس دیتا اور خود کو گیر شادی شدہ ظاہر کرتا حالان کی اس قاتل کی ایک نہیں بل کی دو دو بیویاں تھی اور ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے ان لڑکیوں سے آشنائی کے بعد ان سے دوستی کا ناٹک کرتا اور پھر ان سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا اپنی شادی کی خواہش ظاہر کرنے تک یہ قاتل اپنے شکار کو اپ ایسے اپنی مٹھی میں کر لیتا کہ نہ کرنے کی گنجائش نہ بچتی ان معصوم بے خبر لڑکیوں کے ساتھ یہ قاتل کئی راتیں گزارتا اور انہیں شادی کرنے کے لیے پوری طرح تیار کرتا جب ان کو یہ یقین ہوتا کہ اب یہ لڑکیاں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان سے کہتا کہ ہم باگ کر کوڈ میریج کریں گے اپنے گھر سے جتنا زیور اور پیسر لے کر آ سکتی ہو آجاؤ شادی کے اس بہکاوے کی وجہ سے یہ لڑکیاں ایسا ہی کرتیں اپنے گھر کو لوٹ کر شادی کے بندن میں بندنے کی خواہش لے کر ان کے ساتھ فرار ہو جاتی یہ استاد سیریل کلر ان کو کسی ریسٹورینٹ میں ٹھہراتا اور ان سے کہتا کہ تم ابھی پیٹ سے ہو اس لیے اپنے حمل کو ضائع کرنا پڑے گا اسی طرح حمل کو ضائع کرنے والی گولیوں کے بہانے ہیں انہیں سائنائٹ کی گولیاں کھلا کر کسی پبلک پلیس کے واشروم بیچتا اور خود ان کا زیور اور پیسے لے کر فرار ہو جاتا کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سائنائٹ کی گولی کھانے کے بعد چند ہی لمحے میں ان کی موت واقع ہونا ہے اسی طرح اس قاتل نے اٹھارہ لڑکیوں کو اپنا شکار بنایا اور آخر کر منگلور پلیس نے ایک انیتہ نائمی لڑکی کی گمشدگی کی چھانبین کے دوران ان کو گرکتار کیا اور اس سیریل کلر نے کئی لڑکیوں کے گمشدگی سے پردہ اٹھایا اس کے بعد انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو